جدید دور سے پہلے ممالک ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے تجارتی راستوں اور گزرگاہوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے شہراہ ریشم ایک اہم تجارتی گزرگاہ رہی ہے جو چین سے وستی شہری آستوں سے ہوتی ہوئی ایران ترکی سے مشرق بستہ سے گزر کر مصر تک جاتی تھی اور باقی سفر سمندر کے ذریعے مکمل ہوتا تھا اٹلی کا دارالحکومت روم جو بہت عرصے تک سلطنت روم کا دارالحکومت راہا کے نام سے منصوب بہرہ روم کئی صدیوں تک تجارت اور جنگوں کا مرکز راہا بہرہ روم تین بریازموں کے سنگم پر واقع ہے اسی اہمیت کے پیش نظر دنیا میں جہاں تجارت اور سیاحت کے شعبے سمندر کی وجہ سے پنپ رہے ہیں وہی انسانی سمگلنگ بھی اہم مسئلہ ہے ترقی پذیر ممالک کے لوگ اچھی زندگی اور خوشحالی اور زیادہ پیسے کمانے کے خواب آنکھوں میں سجائے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر انسانی سمگلروں کے ہتے چڑ جاتے ہیں اور انہیں اس راستے کے ذریعے یورپ میں غیر قانونی طور پر بھیجوانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اب تک بہت سی قیمتی جانے زائع ہو چکی ہیں کوئی اپنے بیٹے سے محروم ہوا تو کوئی خاتون اپنے شہر سے کوئی بھائی اور باپ سے محروم ہوا اور بہت سے افراد سمندر کی طوفانی لہروں کی نظر ہوئے اور ان کا کچھ پتہ نہیں آج بھی ان کے گھر والے ان کی راہ تک رہے ہیں انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کئی ممالک اور بین الاقوامی ادارے کام کر رہے ہیں مگر وسیع حدود کے باعث حفاظتی اقدامات میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ غیر قانونی کام میں برکت کا انصر بھی نہیں رہتا آج کی مادیت پرستی کے دور میں پیسوں اور خوشحال زندگی کی اہمیت اپنی جگہ مگر انسانی جان کا کوئی نیمل بدل نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم خود اور اپنے پیاروں کو بھی انسانی سمگلنگوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں